اگر آپ لوگ نے چائے بھائی پی لیا تھوڑا فریش ہو گئے ہیں تو ہلٹ ہوئے خد اور ریاض صاحب تشریف ہلا رہے ہیں آجیں آجیں بس پانچ منٹ میں وہ کر رہے ہیں نہیں نہیں ہاں جی میں نے کیا کہنا میرے خواہ میں جو آج سپیکرز ہیں چونکہ انہوں نے تقریباً تمام چیزیں کور کر لی ہیں تو میں اس میں کوئی مزید ایڈ کرنے والی چیز نہیں سوائے اس کی کہ میں تمام سپیکرز حضرات اور اونرابل ڈگنیٹریز اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن چلتے چلتے چونکہ ہم پروفیشنل ہیں تو ہمارا انٹریکشن جو ہے وہ ایک پروفیشنل کے طور پر جو ہم چیزیں غور کر سکتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم انکم ٹکس کی پریکٹس کو کیسے لیتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چونکہ ہم ایک سوسائل ہاں جی ہاں جی بینگ ٹکس پریکٹیشنر جو ہے نا ہمیں انکم ٹکس اور سیل ٹکس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو اٹ لارج ہمیں افیکٹ کریں گے ٹکس سکرنس کی تیاری کے وقت تو انکم ٹکس میں ہمیں وہ تمام دوست لوگ جن کے پاس پارڈنیشپ فرمز کے کیسیز پڑے میں ہیں ان دوستوں کو یہ خیال کرنا پڑے کر جو اے اوپیز کے لیے امینڈمنٹ آئی ہے وہ آپ فرش شدول میں دیکھیں گے تو انکم ٹکس کے جو ریٹس ہیں فرش شدول میں وہ ریٹس ریوائز ہوئے ہیں وہ اتنے زیادہ ریٹس جو ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں کہ جو ساٹھ لاکھ روپے کی انکم پر وہ تیرہ لکھ دس ہزار روپ باقی کے اوپر وہ پینٹیس پرسنڈ ریٹ ہوا کرتا تھا وہ ریٹس چھپن لاکھ کے بعد اب پنتالیس پیسد ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ اگر اے اوپی کا کیس ہو تو اے اوپی کے کیس میں جب بڑے جو اب ان کے ٹرنمر ہوں گے تو ان کی جو ٹیکس ریٹن کے اندر جو ٹیکسیشن بنے گی وہ تقریباً ففٹی پرسن کے قریب ان کا ٹیکس آ جگا یعنی ایک تو ان کا آجے گا جو فرش شدول میں جو ٹیکس ریٹ ہے پنتالیس پرسن ٹیکس لگا اور پنتالیس پرسن ٹیکس لگنے کے بعد ہم بنائی ہیں اے اوپی کے کیس میں تو اے اوپی کے کیس میں دو بڑے کی ٹیکس ریٹن کے اوپر تقریباً ہمیں ایک کروڑ کے قریب سمجھئے کہ وہ ٹیکس آ گیا پنتالیس پرسن ٹیکس ہو گیا اور اس ٹیکس کا بھی پانچ دس پرسن سنچارڈ ہو گیا اور اس کے علاوہ بھی کچھ ٹیکسیز اس کے علاوہ جو ہیں وہ اس کے لیبیلٹی کے طور پر آگے تو پارنیشپ فرم میں اگر ہم ایسی پارنیشپ ہو جس کی ٹیس کورڈ سے زیادہ کی سیل ہے تو اس کا ہم نے چارڈرڈ اکاؤنٹ سے آڈٹ بھی کروانا ہے اور جو آڈٹ کرنے تھے وہ یقینی طور پر اس کی کاؤسٹ ہوگی اور وہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ کیا وہ دوزارت تیس کی ٹیکس یا دوزارت چوبیس کی ریٹن سے لگنا ہے یا اگلی ریٹن سے لگنا ہے تو کیا اگر تو وہ سبسٹینٹیو لا ہے اس میں اس کی لیبیلٹی آ رہی ہے تو پھر تو اصولی طور پر یہ دوزارت پچیس میں لگنا چاہیے لیکن غالب گمانی ہے کہ چونکہ وہ پرمین ایک ایسی لامیمنٹ کی گئی ہے جو کہ فرز جولائی کو پرمین موجود ہے اور اے او پی کی ٹیکس ریجنز کے اندر آپ کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ابھی دینے ہیں جیسے کہ ایسن بھائی نے کہا کہ اس کا رسک نہیں لیں تو آپ آڈیٹڈ اکاؤنٹس بنوائیں اور ابھی جو اپنی ٹیکس ریٹرن ہے اس کے اندر آپ اس کی جو انکم ہے وہ ایس پر آڈیٹڈ اکاؤنٹس ڈیکلیئر کریں اور اگر آپ کی تیس کروڑ کا ٹرنور ہے تو چارڈڈ اکاؤنٹ کے آڈیٹڈ پہ ہوگے اور اس کے بعد جو اس کی انکم نکلی اس کا تقریباً فیفٹی پرزن ٹیکس ہو گیا اور اگر آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں ہیں تو اس کی پارڈنشپ فارم کے جو آپ کے پارڈنرز کا جو شیر بنے گا مثال کے طور پر دو اکوڑ پہ کی اگر انکم ہے تو دو اکوڑ پہ کی انکم کے اوپر جو پارڈنرز کے جو انکم نکلے گی پچاس پچاس لاکھ اس کے اوپر الیدہ ٹیکس لگے گا وہ سیکشن نائنٹی ٹو میں ایک زیمٹ انکم نہیں گینی جائے گی تو ایک اچھے وکیل وہ یہ فوری طور پر خیال کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اے اوپیز کے جو بڑے ترنوبر کے کیسیز ہیں وہ لازمی طور پر ہمیں ان کو تو اب تمام پرویز جو ہیں کورپیٹ سیکٹر کے اس کے اوپر لگ چکے ہوئی ہیں اور ٹیکس کا ریٹ کورپیٹ جو ٹیکسیشن اس سے کہیں زیادہ ہے دیکھیں کورپیٹ سیکٹر میں جو لیمٹیڈ کمپنی کا ٹیکس ریٹ وہ ٹونٹی نائن پرسنٹ ہے جبکہ اے اوپی میں جو ریٹ ہے وہ پچاس پرسنٹ سے بھی اوپر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اے اوپیز کے کیسیز کو لے کر نہیں چلنا ہے ہمیں ان تمام پارنشیف فرمز کو میں نے تو کم از کم اپنی جتنی بھی بڑی بڑی اوپیز کے کیسیز تھے ایک سو چونون میں جو سپورٹر بھی تھے دوسری لوگ بھی ان سب کو کنورٹ کر دیا ہے کر رہا ہوں ان کو لیمٹیڈ کمپنی بنا رہے ہیں کیونکہ بدھولڈنگ کے تمام کمان نہیں لگ دیا ایک سو تیرہ یہ بھی لگ دیا باقی کے سیکشن بھی لگ دیا ایک سکشن کے ایک سو تریپن ہے یا دوسری اچھتیس کے تمام سیکشن ہیں وہ تمام پر بھی لگن تو اے اوپی کے رکھنے کا آپ کوئی تک نہیں بنتا اس لئے بطور وکی میں یہ جو باتیں کر رہوں میں لیکچر سے ہٹ کے بات کروں کہ ہم وکیلوں کو کیا کیا فیس کرنا پڑے گا بھائی انا اس کے لئے میں دھوڑا ایڈ کر رہا جی جی جب یہ ترہا وقت دو ازار دو ازار دو ازار سپیتے کان اک carrot وقت جی 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 اتروایس ہو گیا اتروایس ہو گیا آپ اتروایس ہو گیا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ہم ٹیکس کے وکیل ہیں ہمیں ان تمام کیزوں کو جس کے لیے بڑا ہوں انٹ کرائی ہے تمام سیمینارز میں یہ باتیں ہوتی ہے ٹی وی پہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ بڑے ڈریکونین جو ہے قوانین بنا دی ہیں بڑے سخت قوانین ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ میں بھی آتی ہے بات یہ ہے کہ پاکستان میں بزنس بڑا ہے کبھی ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ پاکستان کا ٹیکس کا جو بجٹ ہے وہ ٹوٹل کلیکشن ایک ہزار ارب روپے ہوتی تھی آج کا جو ریونیو ٹارگٹ رکھا گیا بارہ ہزار ارب اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پورا بھی ہو جائے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بزنس بھی بڑا ہے ڈاورسیفوکیشن ہوئی ہے ڈاورجنس ہوئی ہے بزنس جو آج سے بیس پچیس سال پہلے بزنس تھے ہی نہیں وہ آج بہت 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 بڑے بزنس ہیں یعنی خاص طور پر ٹیلی کمیونکیشن کے سلسلے میں آجیں آئیٹے کے اندر آجیں تو یہ جو کمپنیز بنی ہیں یہ جو ادارے بنی ہیں انہوں نے پاکستان کا جو ریونیو ہیں جو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہیں اس میں بڑا کردار ادا کیا جس سے جو چھوٹے چھوٹے جو بڑے شہر ہیں کبھی کسی زمانے میں چھوٹے شہر سنجھے جاتے تھے آج کاؤسما پلٹن سوکسنس بہت بڑی ہے بزنس بہت بڑے ہیں اور بہت زیادہ مارکٹیب بنی ہے کبھی کسی زمانے میں بڑے شہروں میں پچیس تیس سے زیادہ ٹیکس کے وقت وکلانی ہوتے آج وہ چار چار پانچ کونچ ہزاروں کی وہ میمبرشیپ پہنچی ہوئے تو اس کے باپ جو تمام لوگ کام بھی کر رہے ہیں اور کام اس کے علاوہ بھی بہت کام ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ جو کامانین بنے ہیں وہ اس لئے بنے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کامانین اس لئے بنے ہیں کہ جو اٹ لارج پبلک ہے وہ ٹیکس کے اندر شامل نہیں ہے لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی کامانین بنے ہیں اس کا سارے کے سارا بوجھ انہوں نے ٹیکس کے وکلا اور ٹیکس گزار کے اوپر ڈالا ہے یہ کامانین ایسے انہوں نے بنائے ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا جو تاجر یا بزنس کمیلٹی ہے وہ ایک گھوڑا ہے یہ ایک ملک ایک تانگا ہے اور یہ گھوڑا جو ہے وہ اس ملک کو کھینچ رہا ہے اور جو ایپ بی آر کے اوفیسلز ہیں وہ ایک کوچوان ہیں اور ان کے آدمے سیکشن ایک سو بیاسی کی پرنلٹیز ایک سو کانوے کی پرسیکوشن کا چھنٹہ پکڑا ہوا ہے اور وہ ساری قوم کو ہاں کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ایک مثال ہے کہ جتنے بھی یہ کمانین بنائے ہیں اس میں آپ آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹیکس مقلعہ کو انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹوں کو ڈانٹ اپٹ کر کے ایک دوسرے کا ٹیکس دو سو چھتیس جی دو سو چھتیس ایچ میں آپ کو دو سو چھتیس ایک دو سو چھتیس کے تمام سیکشنز لے لیں اس میں تمام تم لبل لبلیٹیس جتنی بھی ہیں وہ ایپ بی آر کی ٹیکس پلیکٹ کرنے کی زیرو ہے ایک سو تریپن سیکشن میں ٹیکس پلیکٹ کرنے کی ذمہ داری ایپ بی آر کے افزر کی زیرو ہے تمام تر کام کیا ہے وہ ان کا صرف صرف مونیٹرنگ کرنا اور ہمیں گرانا گنکانا جی وہ آپ بجاہ فرمائے کہ مونیٹرنگ کے نام پہ بھی کچھ اور ہی ہو رہا ہے جیسے غاز صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ مونیٹرنگ کے نام پہ کچھ اور ہی کر رہے چلے یہ بھی ایک موضوع ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا کہ ایکچولی ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ تمام دپارٹمنٹ جو ایپ بی آر کا میکنہ اس نے تمام قوم کو تمام بزنس مہنوں کو ایک دوسرے کا ٹیکس کاٹنے پہ وہ ٹیکس کاٹ کے جمع کرانے میں جیسے کہ ابھی ایسن صاحب کہہ رہے تھے کہ دوسرے شکریر جی اور ایس میں جو ٹیکس آپ نے پلٹ کرنا ہے اس کی لئے یہ ٹائم ایمیڈیشن انہوں نے جو سے ایک سو پینسٹ کی سٹیٹمنٹ میں ایک مہنہ ہوتا وہ ایک مہنہ نہیں ہے ویتن سیون ڈیز آپ نے جمع کرانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا کر دیں کوئی ایک ہفتہ بھی کہیں زیادہ وہ ایسا کریں ٹیکس کاٹ کے پہلے وہ بینگ میں جمع کرانی چلے جائے تو اپنا کاروبار دکان بند کر دیں یہ جو قوانین بنائے ہیں جب اتنی زیادہ اس طرح کی قوانین بنا دیتے ہیں جیسے تاجر سکیم کا آپ نے بنایا تو تاجر سکیم بھی یہ ایک فیلور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر چلان بنانے کے لیے بھی اگر ٹیکس گزار کو بولیں گے کہ وہ خود اپنا ٹیکس ورکنگ کر کے اپنا خود چلان دیما کرائے شاید یہ ممکن نہیں ہوگا اس سے پہ کہیں بہتر کہ آپ اس کیم کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی تاجر کا ٹیکس سور رہے گا یا ایک ہزار پر آپ اس کا ہر مینے چلان بنا کر اس کی دکان پر جا کے ٹلیور کر لیں کہ بھئی ایک سور کا چلانہ ہی جمع کر رہے گا شاید وہ کروا دے گا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ٹیکس کی کلپولیشن کرے اور اپنے بکیر کے پاس جائے تو پھر یہ سکیم فیل ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہمیں جو ہمیں ایز ایک ٹیکس پریکٹیشنر چیز ایفیکٹ کر دی ہے جو ابھی بڑی امپورٹنٹ ہے جو ایسن صاحب نے اس کا بعد بار ذکر کیا وہ آپ کا ہے ٹیکس رٹن کی تیاری کے وقت ایک جنرل جو ہے پریکٹیش ہے کہ چارڈڈ کانٹنٹ دوست جو ہمارے ہیں وہ یہاں ابھی اے اوپیس بھی آڈٹ میں آ جائیں گی تو دوست کچھ لوگوں کا خاص طور پر پریفریز میں پریکٹیش عام ہے کہ ٹیکس رٹن بڑھتے وقت وہ اپنے کالن بلینچ ہو گئے اپنی ٹیکس رٹن ویل سٹیٹمنٹ کے اندر کچھ کالنز ہیں وہ اکیومیلٹ کر دیتے ہیں ایک نیٹ فگر ڈال دیتے ہیں اس کے تمام پرٹیکلرز نہیں بڑھتے ہیں تو اس کے لیے جو پنلٹی آئی ہے اور اس کے لیے پروسیکوشن بھی آئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ ٹیکس رٹنز جو ہے غلط بھریں گے اس کے لیے یا اپنے انکمپلیٹ پرٹیکلرز دیں گے وہ پانچ لاکھ ایس کے لیے جرمانہ رکھ دیا ہے تو وہ جرمانہ جو دے گا تو ٹیکس گزار لیکن وہ ٹیکس گزار تو اگر بھانچ لاکھ کا جرمانہ کا نوٹس آئے گا تو وہ جو ٹیکس رٹن ٹیکس گزارنے کی بھری بھری تو ایک پریکٹیشنر نہیں ہے اس لیے وہ سارا نزلہ جو ٹیکس پریکٹیشنر پر گرے گا کمپنی اور ایو پی کے کیسے میں آپ کو بہت زیادہ اتیاد کرنی ہے اس کے کالم اب آپ کو بلینگ نہیں چھوڑنی ہے اس کے ساتھ بلینگ ڈاکومنٹ لگا کے کہ یہ آڈیٹڈ کانٹس اٹیج ہیں اور گوکس پر آپ ایمٹی لگا دیں یہ بلکل نہیں چلے گا اس کے لیے آپ کو زیادہ اتیاد کرنی پڑے گی پھر سو مچ سے ہوگا اس کے بعد انہیں آگے چل کے سیکشن وان نیٹی ون میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح کے کوئی اس کو ٹیکس پرارڈ کے ڈیمیلیشن میں بڑھا دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی ایک سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے یہ ٹیکس پریکٹیشنر کو ٹیکس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں وہ تو اس نے فیس کرنی کرنی ہے اس کے لیے اس نے اپیلوں میں جانا ہے سیول میٹرز ہے وہ لڑ سکتا ہے لیکن جہاں پہ کوئی پروسیکوشن یا کرنیل ابلیٹی آجائے گی تو یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں یہ پہلے کبھی نہیں تھی یہ اب نارمل امینڈمنٹس ہیں ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور بطور وکیل ہم ان چیزوں کو خاص طور پر بڑے اتیاز سے لے کے چلنا ہے یہ امینڈمنٹ جو آپ بلکل بجاف ہمارا ہے گھازی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹ جو آئی ہے وہ ایکچولی انکم ٹیکس میں پہلے سیکشن موجود ہے سیکشن بیس کا ایک سو بیس سیکشن کا سب سیکشن تین سب سیکشن تین یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ کی ٹیکسٹر میں انکمپلیٹ ہے اس کے ساتھ مطلقہ ڈاکمنٹس نہیں ہے تو انکم ٹیکس آفیسر آپ کا ڈیمینگ آرڈر جو بان ٹونٹی میں ہوتا ہے ایک سو چودہ کی ریٹن فائل کرنے کے بعد تو وہ ڈیمینگ آرڈر کے اندر وہ یہ لکھا ہوا کہ یہ آرڈر میں کمی بشی ہے تو وہ آپ کا سیکشن ایک سو بیس تین کا شور ڈاکمنٹ کا نوڈس دے گا اس ڈیفیسنشی کو میک اپ کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بلکل احسا ہی ہے کہ اگر یہ پرگیز جو بنائی ہیں انہوں نے سیکشن ایک سو بیس تین کو لیٹرلی ریڈنڈنٹ کر دیا ہے وہ بات بلکل اپنے جگہ بٹھی جائے وہ ریڈنڈنٹ ہی ہوگی نا اگر وہ اس طرح چل پڑیں گے تو پھر آپ اس میں بطور مکیل یہ پوائنٹ دے سکتے ہیں آپ کی بات جا ہے وہ یہی طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ کو جب یہ نوٹس آئے گا کہ مجھے پروسیٹوشن کرنی ہے یا پننٹے لگانی تو آپ کہیں گے بھئی ایک سو بیس تین کا سیکشن موجود ہے پہلے ادھر تو جاؤ ساری اس میں کور تو ہوتی ہے لیکن وہ کہنے نا رابط لڑے کی تو سنو انہوں نے کہا تو سنو پہلے آیا رابط لڑے بھاچ بچائے لے گا تو بات یہ ہے کہ وہ جس آدمی نہیں آگے پورے اٹیک کرنا اس نے سو بیس تین کا نوٹس بعد میں دینا اس نے پہلے پننٹے کا نوٹس دینا ہمیں پریکٹیشنل کے طور پر ان ڈپارٹمنٹ والوں کو اتنا ایزی نہیں لینا ہمیں ان کو یہ سمجھنا کہ میرا جو مقابلہ ہے نا وہ بس کسی ایسے بندیس جس کے لیے رولز ریجولیشن نہیں ہے تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنی ہے سر جزاکرلہ سر شکریہ سب کہہ رہے ہیں سر سنے بہت سے رہے ہیں یہ دیکھیں نا آخری دینہ ہے جو ہمارے گراہ یہ لاکھیں چھوٹیں شہر ہیں اس میں آدمی ایک سو ٹرن آجاتی ہے یا ڈیڑھ سو آجاتی ہے تو وہ ہم اس کے پورے ڈاکومنٹ بغیرہ تو نہیں دے سکتے ہیں سنے نا جو ٹرینڈر لوگوں کا آپ سب کہتے ہیں کہ مینور ٹرن ختم ہو گئی ہے مینور ٹرن ختم ہو گئی ہے مینور ٹرن تو ان فیلڈ ہے اگر آپ کا انکم آجات سے نیچے ہے تو آپ اس کو مینور ٹرن دے سکتے ہیں پالنگ آف ٹرن میں پڑھیں ٹو ڈبل ڈی اس میں یہ لکھا ہوا ہے میں پڑھ گئے لاتا ہوں تو یہ جو کانسٹر نا آپ کہہ رہے ہیں کہ مینور ٹرن نہیں دے سکتے یہ غلط ہے سنے سنے بھی وہ کنڈیشن ہے کہ انہوں نے آر لازمی دینی ہے سنے 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 ہاں جس کی دس اللہ چھے نیچے ہے وہ مینور ٹرن دے سکتا ہے دوسرا جو ایک سو بیس کے ڈی ایفیشنٹ ہے کوئی بھی شار ڈاکومنٹ ہے وہ وان ٹوٹی تھری میں وہ دے سکتا ہے وہ آبیلیبل ہے ابھی یہ اتنا ڈراؤی ہے ہر پروفیشن میں یہ جو اتنی تقریر تھی نا وہ ہمارے محبوب صدر صاحبی لی تھی کیونکہ وہ اپنی نا انٹی پرسن لٹنز بنائیں گی دیتی ہر پروفیشن میں نیم حقیب ہوتے ہیں نیم ملہ ہوتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جہاں سوسائٹی میں ایڈوکیشن کم ہو اویرنس کم ہو وہاں پہ اس طرح کی چل جاتے ہیں میرے پاس ایک کیس آیا اس کا دو سو چھتیس ایچ بنانا تھا تو انہوں نے ہمیں کوئی دو سو انوائسز ہمیں سورٹ کافی بھیج دی ہم اس کا بنائیں تو کبھی کسی کا شنوکتی کار نہ میچ کریں کبھی کسی کا انٹیاں نہ میچ کریں تو میں نے کہا بھی یہ آپ نے کیسے یہ چار بنایا اللہ وکیل کو دس منٹر میں بنا دیتا تھا تو بھئی اس طرح کی اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں میں تمام پارٹسٹیپینٹس نے بڑی محنت کیا خاص طور پر جعفری صاحب اور بھرک صاحب نے اس سمینار کو میننک پل بنانے کے لیے بڑی محنت کیا بڑی تیاری سے آئے ہیں تو اب ہم ایک ستاہم کی طرح بڑھتے ہیں